ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ ہے اسپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اسپورٹ سے لائک دا آپ کی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوتی ہے جو آپ کو سیکھنی ہوتی ہے آپ کو فیزیکلی ایکٹیو رکھتی ہے ہم کیا کرتے ہیں صرف ایڈوکیشن کو الگ کرتے ہیں اسپورٹ کو الگ کرتے ہیں بالکل اسپورٹ کا مطلب یہ ہے آپ کو کچھ کھیل کھیلتے ہیں کوئی بھی کھیل ہو سکتا ہے آپ فوٹبال کھیل سکتے ہیں کرکیٹ کھیل سکتے ہیں آپ کو ہاکی کھیل سکتے ہیں بہت سارے ایسے ایسے کھیل جو آپ کو ایکٹیو کر دیتے ہیں آپ کا برین کو ایک ریلیکسیشن ایک ڈوپامن ریلیز ہو جاتا ہے ہارمون سے آپ کے برین میں جو آپ صحیح طریقے سے خوش بھی رہتے ہیں اسٹریس کم ہوتا ہے ٹینشن آپ کی کم ہو جاتی ہے اس سے آپ کو مزہ آنے لگتا ہے پڑھائی کرتے ہو یا کوئی کام کر رہے ہو اس میں بہت ہمارا یہاں پر اسکولز بھی اگر پڑھائے جاتے ہیں تو اسکولز کی بیلڈنگز شوٹی شوٹی گھروں میں بنائے گئے ہیں ان میں پاس کوئی گراؤنٹس نہیں ہے جو یا فوٹبال یا ہاکی کھیل سکے یا کوئی کرکیٹ کھیل سکے شوٹے مئنٹے گیمز کھیلواتے ہیں تو بچہ وہ ایکٹیو نہیں اس کا اوورویٹ ہو جاتے ہیں بچے یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ کوئی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں اور یہ کھیل ہے ہم ہاکی کو شوٹ کے صرف کرکیٹ پر لگ جاتے کیونکہ ہاکی کو ہمیں انٹروڈیوز پروپلی کروایا نہیں جاتا بچوں کو اسکول میں کھیلوایا نہیں جاتا ہم زیادہ تر فالو ان کو کرتے ہیں جو کرتے آئے ہیں کیونکہ ہاکی میں زیادہ تک فوکس نہیں ہوتا وہاں پہ ہائلائٹ نہیں کیا جاتا ہاکی کو جہاں پہ قومی کھیل ہے کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو کسی اسکول میں یا یونیورسٹیز میں کہیں بھی نہیں کھیلا جاتا نہ اس کو بتایا جاتا ہے اس کھیل کے بارے میں نہ ان کی انٹرسٹ دیکھی جاتی ہے کوئی بچہ جاتا ہے مجبوراً بہت سارے ایسے جاتے جو پڑھائی کو چھوڑ کی اس طرف چانا جاتے ہیں ایک بات بہت ہوئی ہے جیسے بچے کہتے ہیں ہم کرکیٹ کھیلیں یا ہاکی کھیلیں یا فٹبال کھیلیں یہ کھیلا تو جاتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں پڑھائی چھوڑ کے جس کو پڑھائی کم آ رہی ہے اس کا مطلب نہیں ہے آپ پڑھائی آتی ہے یہاں کو کچھ ڈیفیکلٹی ہے لیننگ میں تو آپ کو اسپورٹ کی طرف جائیں اسپورٹ کو آپ ساتھ رکھ کر سیکھ کر انجوائی کر کر بھی آپ پڑھائی بہترین کر سکتے ہیں صرف منیج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ڈسیپلین نہیں ہوتا کوئی روٹین نہیں ہے پروپرلی اگر سکولز میں جائیں یونیورسٹیز میں کالیجز میں جائیں ایسی انوائرمنٹ پروائیڈ نہیں کیا جاتی جو پروپرلی کی جائے ایک بچے کی کیونکہ اگر بہار ہم جاتے ہیں یونیورسٹیز میں وہاں پہ ہر کھیل کے لیے شوٹے گراؤنڈز میں ہر چیز کی گیم کے لیے ایک انٹروڈیوز کروا ہے اگر کرکیٹ کھیلنیوں اس کے جالی کے ساتھ بنا کے دیئے گئے ہیں بچے کھیل رہے ہیں اگر وہ جیمنگ کرنا چاہ رہے ہیں ورک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں جم کا ایک پروپر انوائرمنٹ بنایا جاتا ہے باسکٹ بال کے لیے ان کے لیے ایک گراؤنڈ میں پروپرلی اس کا سیٹ او بنایا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی گیمز کے لیے بٹھایا جاتا ہے سکوش کے لیے بڑھایا جاتا ہے یہ ساری ٹیم کے لیے بنایا جاتا ہے بچوں کے یہاں تک کہ چھوٹے بچوں سے لے کے کلاس آپ کے یونیورسٹی سے کلاس تک یہ سسٹم رکھا جاتا ہے کیونکہ اس سسٹم کے بغیر آپ پڑھ نہیں سکتے آپ اسپورٹس کو الگ نہیں کر سکتے پڑھائی سے اگر پڑھائی بھی پروپرلی کرنی ہے آپ کو منٹلی گروتھ کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کو بھی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے جو اسکولز آج کل یہ نہیں کر رہے ہیں کم کیا جا رہے ہیں کم اسکولز ہیں جو کرتے ہیں کیونکہ سارے اسکولز میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس میں یہ کیا ہے تو شوٹی شوٹی بیلڈنگز ہیں کیونکہ اس میں رولز ریگولیشنز فالو اپ پروپل ہی نہیں ہو رہا کہاں پہ اسکولز کی جگہ ہے یا نہیں ہے جہاں پہ پارک ہونا چاہیے بچے کھیلیں وہاں پارکش ہٹا کر وہاں پہ کمرشلز بنایا گئے ہیں اس طرح کی نہیں ہے یہاں پہ بہت سارا سسٹم کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے زندگی کے حصہ ہے اسپورٹس کو اس کو پروموٹ کریں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی زندگی میں اپنے آنے والی جنرشن کے بارے میں سوچنا ہے یہ نہیں کہ ایک بندہ بس ہے اپنے لئے کر رہا ہے یہ سارا ایک کمبائن ہو کے سب ساتھ مل جڑ کے جب ہوتا ہے تب ہوتا ہے یہاں پہ یہ کیونکہ زیادہ تر ہم ذات اور زبان کے فرق کو ختم نہیں کرتے انسانیت نہیں دیکھتے تو یہ ساری یہ ہوتا ہے یہ اس پارٹی کا اسکول ہے یہ اس پارٹی کا اسکول ہے اب یہ اس کا کنٹرول ہے گورنمنٹ اسکولز ہوں گے تو اس پر کہیں گے اس کا کنٹرول ہے وہ کہے گا اس کا کنٹرول ہے یہ ساری اگر ختم کر کے ایک ایجوکیشن کو انڈیپینڈنٹ انسٹیوٹ بنائیں گے تب جا کے ہمارے بہتر حالات بھی بہتر ہوں گے بچے بھی ایکٹیو ہوں گے آنے والی نسنوں کے لیے بہت کام ہو سکتا ہے میں تو اسی پہ بلیب کرتا ہوں